اسلام علیکم دوستو ہم جیک آباد پہنچ چکے ہیں ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ جیک آباد سے سبھی تک کی ہوگی یہ مین گیٹ ہے مین انٹرنس جیک آباد رینوے جنگشن کی پلیڈ فارم پہ ایک عجیب اور غریب نظارہ دیکھنے کو ملا کہ پلیڈ فارم پہ بکری بھی واک کر رہی دیکھ سکتے ہیں کتنے حرام سے یہ واک کر رہی ہو سکتا یہ بھی ٹرین میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ سبھی تک جائے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا میز بہان محمد کی سمگوری دوستو اب ہم نئی جنرلی سٹارٹ کرنے لگیں جیک آباد رینوے جنگشن سے سبھی تک کا سفر ہوگا جیک آباد رینوے جنگشن سے ہمارا ڈپارچر ہو چکا ہے غالباً دس بج گئے اور دس بجے ہمارا ڈپارچر ہوا ہے جیک آباد رینوے جنگشن سے jou GOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO ڈ kalkشن سے ہمارا ڈ reactions موسیقی 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 اپنی ویڈیوز میں گیپ کی ویڈیوز دکھاتا رہا ہوں لیکن آج میں آپ کو کوچ میں بیٹھ کر بزنس کلاس میں بیٹھ کر سفر کر رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ انجرائے کرنا جہکاباد سے سکوی تک تو پرچر ہو چکا ہے ہمارا جہکاباد سے غالی بن 20 منٹ ہو چکے اور پہلے سٹیشن جو آتا ہے جہکاباد کے بعد وہ آتا ہے بیٹھرہ اللہ یاد تو اس سٹیشن کو مپروچ کر رہے ہیں اس دیر میں ہمارا سٹیشن آنے والا ہے بریک فاسٹ کا وقت ہوئے تو ہم بریک فاسٹ کر رہے ہیں آجتا ہے صبح رہاہ مبارک نایل ایک موشک 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 موسیقی 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 سو گئے تھے تکے ہوئے تھے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اس میں جیسے اب اگلے سٹاپ انشاءاللہ اس کا سپی ہی ہوگا اچھا دوستو ایک اور بات بتاتا چلوں جس بزنس کراسٹ میں ہم سفر کر رہے ہیں اس میں ایک اور بات بات ہے جیسے کہ اندر ہماری کوکنگ ہوئی بھی گیبن کے اندر تو باہر کی بھی سیٹھیں اس طرح کیئے کہ وہاں بھی اگر آپ اندر دل گبرانے ہیں تو آپ باہر بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں اور سیٹھیں بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیٹھ جو باہر بنی ہوئی ہیں جیسے ہمارا کیبن جہر ڈی ہے اور اگر ہمارا دل گبرارہا ہے یا بجے نہیں ہو رہی اور ہم باہر کے دردارے دل مچاتے ہیں جیسے ہمارے کیبن میں فیملی بیٹھ ہی بھی تو میں اندر نہیں بیٹھ رہا ہوں اسی وجہ سے میں باہر آ کر بیٹھ گیا ہوں یہاں سے نظرہ بھی اچھا ہو رہا ہے اور یہ ایک ایک سہولت ہے دو طرح کی کوچز ہوتی ہیں ایک سی اے ف آئی کوچ ہوتی ہے جو چینہ سے بنی ہوئی تو ایک جرمن کوچ ہوتی ہے تو ان دونوں کی شیپس الگ الیک ہیں جو چینہ کی کوچ ہوتی ہے اس کے باہر سیٹس بنی ہوئی ہوتی ہے جو جرمن کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر سیٹس ہوتی ہیں بڑھتے ہوتی ہیں باہر جو سیٹس ہوتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں یہ بہتر ایز پر کرنے کے لئے تھا ڈنگڑا ریلوے اسٹیشن کاؤنٹ پر آئی ڈنگڑا ریلو ڈیشن نگڑا ڈیشگو ڈیشن 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 موسیقا 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 موسیقا